مفتی تارک مسود اسپیشل یوٹیوب پہ جس آدمی کے ویور نہیں بڑھ رہے ہوتے جس خاتون کے چینل کے یا جس بندے کے چینل کے وہ بتمیزی شروع کر دیتا ہے یہ ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے بڑے اچھے تمیز سے چل رہے تھے وہ اور اچھا ان کا چینل بھی جا رہا تھا لیکن پھر چینل ڈاؤن ہونا شروع ہوا تو اپنے گھر کی عورتوں کو انہوں نے یوٹیوب پہ لاکر دکھانا شروع کر دیا اور ان کو بھی فوہش ڈریس میں دکھانا شروع کر دیا فوہش لباس میں تو یہ بڑی بغیرتی اور بے شرمی کی بات ہے قرآن کیا کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں میں فہاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے دنیا میں دردناک عذاب تو اسلامی حکومت دے گی ان کو سزا دے گی لیکن آج کل اسلامی حکومتیں نہیں دینی سزائیں اسلامی حکومتیں ہیں ہی نہیں صحیح پروپر طریقے سے جو ہونی چاہیے اور پھر وہ آخرت کا عذاب سے تو پھر کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا تو اس لیے خدارہ اپنی جان پہ رحم کریں یوٹیوبر سے میں گزارش کرتا ہوں فوہش فوہش تصویریں لگا باز دفعہ مسئلہ صحیح کوئی عالم صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے میرے بیانات میں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے وہ اگرچہ حیاء کے خلاف ہے لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے ہم نے بیان کیا کسی نے کیا کیا فوراں اپنے چینل پہ فوہش لڑکیوں کی تصویر اور بےہدہ تصویریں لگا کے وائرل کرنے کے لیے اور ہماری قوم بھی ٹھرکی ہے جا کے دیکھتی ہے ایسے چینلوں کو ہے سارے ٹھرکی نہیں ہیں جو اس وقت بیان سن رہے ہیں میرا مسائل کا سیشن سن رہے ہیں ان کے علاوہ تو تو کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے تو غیرت کا سودا مت کریں انسان بھوکا مر جائے مگر بے غیرت نہ بنے تو بہت لوگ بتاتے ہیں کہ جس کا چینل نہیں چل رہا ہوتا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور بےہیائی یعنی ایسے لباس میں اپنی عورتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے جو حیاء کے خلاف ہے ظاہر اگر پروپر ڈریس میں عورت کو دکھائیں گے تو کون دیکھے گا اس کو تو باقاعدہ وہ بےہودہ لباس میں خواتین کو یوٹیوب پہ اپنے گھر کی عورتوں کو لانا شروع کر دیتے ہیں تو اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی بہنیں یہ گھر میں رکھنے کی چیز ہیں یہ دنیا کے سامنے نمائش کی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے فہش ڈریس میں دنیا میں کوئی سامنے تماشا بنائے لوگ چسکے لے رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت غلط حرکت ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے آپ کی ارننگ تو ہو جائے گی لیکن کیا کرنا ایسی ارننگ کا اور جس میں اللہ برکت چھین لے اور آخرت میں اس کا آپ کو حساب دینا پڑھا آپ کو حساب دینا پڑھا